شاہد صدا لگانے سے پہلے یہ سوچ لو شاہد صدا لگانے سے پہلے یہ سوچ لو صدیوں کے بعد بھی تمہیں دو رائے گی صدا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناروہ والا اور آپ مجھے دیکھ رہو ناروہ لیٹری سوسائیٹی مہاراشت کے ناکپور شہر سے بات کر رہا ہوں اور بات کرنی ہے شاہد کبیر صاحب کی شاہد کبیر ہندوستان کے ریاست مہاراشت کے شہر ناکپور کا ایک محلہ مومین پورا جو آج کل کافی گنجان آبادی والا علاقہ ہے اسی محلے میں ایک مئی انیس سو بتیس کو شاہد کبیر کا جنب ہوا اس محلے میں آج بھی وہ گھر موجود ہے مگر اب یہ ایک کچھا مکان نہیں بلکہ سیمنٹ کانکریٹ کی امارت ہے شاہد کبیر نے کہا ہے تباہ کر گئی پکے مکان کی خواہش تباہ کر گئی پکے مکان کی خواہش میں اپنے گاؤں کے کچھے مکان سی بھی گیا ناظرین یہی وہ پشتنی گھر ہے جہاں پہ شاہد کبیر صاحب نے اتدائی زندگی گزاری ہے اور یہاں سے پھر انیس سو چورانوے میں فراز اپارٹمنٹ جعفر نگر وہ منتقل ہو گئے آج کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھو گئے آپ کی ویجولز میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس زمانے کی جو یہاں کا جو کنسٹرکشن جو تھا بھی تھوڑا جولپ ہو گیا ہے تو آج ایک بہت بڑی بلڈنگ جو تعمیر ہو گئی یہاں پہ تو اس ٹائم پہ اسی راستے سے ان کا جانا آنا تھا جب وہ یہاں پہ اس جگہ رہ کرتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں اظہر حسین شائر نادگو نادکور سے آپ سبخاتے ہو سلسلہ ہے شاہید کبیر صاحب کی کچھ حسین یادوں کا تو دراصل ہمارا تو تعلق ایسا ہے کہ ایک دم زمینی طور سے ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں کیونکہ میرا گھر اور شاہید کبیر صاحب کا پرانا گھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک واکنگ بسٹن پر ہوا کرتا تھا تو ہمارا جو ابتدائی زمانہ تھا شائری کا اور جناب شاہید کبیر کا اروج کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں ہماری ان کی ملاقات ہمیشہ شام کے وقت ہوا کرتی تھی جب وہ آفیس سے آتے تھے اور اپنے کھانا وانا کھانے کے بعد پریش ہونے کے بعد وہ چیل قدمی کے لیے اکثر نکلتے تھے اس وقت ہم لوگ ان کو گویا کے پکڑ لیتے تھے کنینہ کے اور یہ جو ہم لوگوں کو بہت ان سے جو جو کچھ حاصل ہوا وہ ناقابلے بیان تھا حالانکہ باقعیدہ طور سے ہم ان سے اسلاح نہیں لیتے وہ اس اس ٹائپ کے شائر بھی نہیں تھے جو ہمیشہ کسی کو بھی ٹوک دینا یا کسی بات پر کر دینا وہ بڑے ایک دوستانہ تعلق کے انسان تھے اور ہم لوگ ہمیشہ رات کے وقت جو ہے آٹھ نو بجے کریب پہلے ساتھ آٹھ نو بجے کریب ان سے دس پندر منٹ کی ملاقات ہوتی چہل قدمی کے دوران اور ہم لوگ اپنی جو جو وہ کچھ بھی شائر بغیرہ ہوتے تھے ان کو سنا دیتے اور یہ زمانہ ان کا بڑا اروج کا زمانہ تھا بہت سارے خوال حضرات اور بہت سارے یعنی اس وقت وہ بہت بیزی ہوا کرتے تھے اور ہمارے ہاں ایک بہت بیزی جگہ تھی محمد علی سرائے وہاں اکثر وہ جو بڑے بڑے قوال جو آتے تھے ان سے ملاقات رہی تھی ان کی بات کی رہی تھی جو کہ ہم لوگوں کو بچپن سے ابتدائی شائری کا زمانہ جو ہے شاہید کبیر صاحب تھی یہ فقر کا مقام ہے ہمارے لئے کہ ہم اتنے عظیم شائر کے سائے میں رہے اور شیرگوئی کے لوازمات چاشنی یہ تمام چیزیں ہم نے شاہید کبیر صاحب کا جہاں تک تعلق تھا تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی اگر انہیں دیکھ لے تو یہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ وہ اتنے عظیم اور اتنے بڑے شائر بہت ہی سرل اور بہت ہی سادھ گفتار تھے وہ شخص میں سمجھتا ہوں اور جہاں پھر شائروں کا مجمع رہتا تھا تو وہاں شاہید کبیر کو دیکھ یہ شاہید کبیر ہے اور بڑے عظیم شائر میں نے اپنی جانب سے اچھا نشار ان کو خراج کی طور پیش کی ہے آپ بسواز فرمائیں کہ خود کو محفوظ کر گیا شاہید خود کو محفوظ کر گیا شاہید شیر زندہ ہے مر گیا شاہید حادثوں نے ہمیں بگاڑ دیا حادثوں نے ہمیں بگاڑ دیا حادثوں سے سمر گیا شاہید حادثوں سے سمر گیا اور غم کے موتی نکال کر لیا دل کی تہمے اتر گیا شاہید اسی مکان سے ذرا دور ایک ہوتل ہے ببو ہوتل مگر ان دنوں یہ ہوتل اردو عدب کا مرکز تھی آفیس سے آنے کے بعد شاہید کبیر اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اسی ہوتل میں بیٹھا کرتے خوب عدبی مزاق چلتا اور ہندوستان بھر سے آنے والے سارے عدیب اور شائر اسی پتے پر شاہید کبیر سے ملنے آتے یہاں تک کہ شاہید کبیر کے خطوط اور کتابیں بھی اسی پتے پر آتے تھے میرا نام مردہ سلیم بے گئے میں ناگپور میں رہنے والا ہوں اور سمولدے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہمارے دوست شاہید کبھی رہتے تک مومن پورا کہلاتا ہے آپ نے ان کی یاد وں کی وہ پھر سے تعلق کرنے کی لئے جو موقع دیا آپ پہ بہت بہت شاہید ساب بہت تریف تھے ہمارے مہنلے میں اور ہماری دوگان تھے اور روز آنا ان کا معمول تھا کہ صبح کا اکبار جو ہے وہ بھبو اٹھر میں پڑھا کرتے تھے تو اس طرح سے ہماری ملاقات روز آنا ہوتی تھی اور جب بھی وہ کوئی نئی تخلیق کرتے تو اس اچھے روز تھے اور اس سے تعلقات ہمارے کئی برسوں کا رہا اور آج یہ تمام یادیں جو ہیں ان کی محفوظ ہیں ان کا اشہر ہے کہ دل سے ملنے کی تملہ ہی نہیں جب جن میں ہاتھ پہ ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے سبب باز بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ہم کھپا کھپ تھے منانے کی ضرورت کیا ہے اور وہ بلتے ہیں کہ رنگ آنکھوں کے لیے بو ہے دماغوں کے لیے پھول کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا ہے اور کہتے ہیں بے تیرا کوچا تیرا در تیری گلی کافی ہے بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کی ضرورت ان کے بہت آشار ایسے ہیں جو دل کو چھو لینے والے رہتے ہیں جیسے وہ کہتے بے تنہ کھڑا ہوں میں سولوں کے در میاں سب اس طرف گئے ہیں یہ کچھ نہیں ہوا شائل صاحب وہ اکثر جو ہے مشاہر بڑی جلدی سے لپکتے نہیں جلدی جاتے نہیں سے بہت ان کے ارناس کا جہاں پر مشاہر ہوتا تو وہ ہی کامیر ہوا کرتے تھی وہ کھٹو بھی آنے کے آدھی نہیں تھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے آدھی نہیں تھی اور جب ان کی تاریخ کیا کرتا تھا تو وہ مستورہ دیا کرتے تھی ہسرہ کرتے تھی تو اس میں بہت ایسی صفرات تھی کہ وہ مسیبت میں بھی غرائے نہیں کرتے تھی اور ہزاروں عضمت قربان ان ضامر کی علمت پر مجبوری کے عالم میں بھی پھیل آیا نہیں جاتا ان کی فیملی بڑی تھی اور یہ بڑے تھے در کے تو سموں کا بہت خیار رکھا کرتے تھے اور محلے کے بھی لوگوں کو اکثر ان سے لوگ خوابا رہتے تھے کئی کم گو تھے کم گو ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھ ستے مغرور ہیں تو ایسی بات نہیں تھی وہ اسلامی اسکول کے قریب ہیں تو قریب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جتنے سورہ اکرام میں ہوتل میں ہمارے آیا کرتے تھے اور اپنا کلاب پہلے ہی سے مطلے سے لے کے مقت تک سنا دیا کرتے تھے مجھے مجھے ضرورت نہیں تھی اس مسائرے میں جانے کی مجھے معلوم سا کون شخص کیا پڑھنے والا ہے تو وہ وجہ سے کی مجھے 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 کے اسلامی آسکول میں ہوتے تھے بگر ہاں جو بھی آیا مومینپورے میں شاہد سے ملنے کے لئے تو اس کا بیٹھا کی خبو ہوتل ہی دیا کرتی پھلے پھر ہم ان کو اطلاع دیتے کہ کوئی ملنے آیا آپ تو آیا آیا کلی محمد ہے میں کدوائی جنیئر کالج میں لیکچیر کے حصیت سے برسر روزگار ہوں اور میرے مشاغل میں مشاعروں کی نظامت اور جنسوں کی نظامت کرنا شامل ہے جہاں تک ہمارے شہر جو کہ وست ہند کے مشہور اور معروف شہر ہے ناکپور جو سنتروں کے لیے بھی پوری ہندوستان میں مشہور ہے تو یہاں کے ایک بڑے ہی قداور شاعر جو فطری شاعر تھے میری مراد شاہد قبیر صاحب سے وہ اس حیثیت سے بھی یہاں اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں کہ جب ترقی پسند تحریک کے بعد جدید شاعری اور جدید غزل کا رجحان آیا تو ناکپور میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے نئے انداز کی شاعری یہاں کے لوگوں کو مطارف کروایا اور اپنے انوکھے اور منفرد لب و لہجے کے لئے جانے جاتے تھے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ان کے بچوں کے عمر کا تھا لیکن چونکہ ادبی ذوق تھا اس واسطے محفلوں میں جہاں کہیں بھی شاید قبیر ہوتے انہیں بیٹھ کر سننے کا شرف حاصل رہا ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ کسی محفل میں وہ صدارت کر رہے ہیں اور میں نظامت کر رہا تو ایسے بھی دو تین مواقعے اپنے چھوٹوں کی حسل افزائی بہت بہتر طریقے سے کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک کھتری شاعر تھے ریاضہ حلیہ بشرے سے اپنے بات چیز سے اپنے لب و لہجے سے ہر ہر زاگیے سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا تھا کے واقعی وہ ایک کھتری شاعر ہیں اور اپنے لب و لہجے سے وہ ناکپور کے شاعرانہ ماحول میں بڑا امتیازی مقام رکھتے تھے ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ میں جنبش انگوشت میں محفوظ رہوں گا میں جنبش انگوشت میں محفوظ رہوں گا ہر چند مجھے ریت پہ تو لکھ مٹا دے میرا نام محمد شرف الدین اور تخلص تاہیل ہے میں مومن پور ناکپور میں رہتا ہوں ناکپور راستہ مہاراج کا ایک جلہ ہے جہاں تک شاہد کبیر کا تعلق ہے شاہد کبیر صاحب سے میرے تعلق آت بلکہ 68 سے قائم ہیں اس وقت ان کی کتاب چاروں اور جو مرتف کی تھی جو یدید شاہد کا مجموعہ تھا اس کا اجرہ ہوا تھا اس اجرہ کے اندر ممتار راشید اور ساجیب مولا وغیرہ آئے تھے تو انہوں نے اس کو ان کی مدد دیکھ رہے کہ نگرانی کے لئے لگا جیا تھا تو میرے ساتھ رہتے تھے اور اس سلسلے میں دو جلسے ہوئے تھے ایک تو ممتار دی سر آئے کے شوقت دھال میں ہوا تھا اور دوسرا جلسہ اجرہ ہوا تھا کامٹی کے ربانی آئے سکول کے میدان میں وہاں تعلقات قائم ہوئے تو ان کی آخری ساتھ تعلقات بڑے مطلب گہرے رہے اسی دوران میں جب وہ اپنی کتاب چاروں انہوں نے کیا کہتے مٹی کا مکان چھپوائی تو میں نے مہین بھائی نے مہین الدین سامنے ہمارے جو بہنوں بھائی بھی ہیں اسی وقت میں کتاب بہن شدی تھی خاموش نیجر ناسپوری کی ہم نے دونوں نے مل کے اس کتاب کائجیرہ جو ہے اسلامی ہائی جنیجر کالیج کے ہر میں کروایا تھا اور اس کی صدارت کی تھی محکمہ آفادر کے جیمہ دیریکٹر تھی اور اس میں جناب شاکر رنگبازی ساوائے بڑا جذباتی وہ مددہ ماحول تھا اور انہوں نے اپنی کتاب کو بیجرا ہوا تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کی گزارش کی تھی تو تمام ہار کے اندر ایک سنناڈا چاہ جیا تھا اب ان کے وارد کے آنکھوں میں بھی آسوس تھے اور شاہی صاحب کی آنکھوں میں آسوس تھی بعد میں پھر انہوں نے دوسرا مجموش ہوایا پہشان پہشان جب شائع ہوا تو انہوں نے بس کچھ باتیں میں اس کی مطلب یہ کہ اشار کی سنسلے میں میری ذمہ کی تھی بائنڈنگ کروانے کی سنسلے میں اور دوسری سنسلے میں اور اس وقت میں انہوں نے اس کتاب کو بڑے شمان سے چھپوایا تھا بڑے خوش تھے اس کے بعد ہم دونوں ملکر غالیب انشتیٹوٹ نئی دیلی کے سیمینار میں اس کو جانا تھا اور ان کو بحیثیت شایر کہنا چاہیی کہ دعوت نام ملاتا مہتین گن تا پرویان تھا غالیب اسیٹوٹ میں تو بحیثیت شایر شریک تھے اور مقالہ نگا شریک تھا غالیب اور سعودہ کی تعلق سے مقالہ پڑھا تھا اس وقتوں میں ان کی قیسیت جو تھی وہ یہ ہو گئی تھی کہ ان کا جو تیومر تھا وہ دھیرے 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 فروغ پا رہا تھا ایک مرتبہ ہم لوگ ہوتل سے غالی اسیٹیٹوٹ جا رہے تھی اس میں میرا بیٹا بیٹا ساتھ محمد حددیم بھی ساتھ میں تھا تو ان کی چادر لپڑ کے پوری رکھشے میں لپڑ گئی تھی اور ان کو اس بات حساس تک نہیں تھا تو میرے الگا رکھشہ رکھو کر کے ان کی ساتھ کو مکربائے ساتھ تھی ان کی بدن پہ تو وہاں سے دھیرے دھیرے ان کا deal up ہوتا رہا بیچ میں ہم لوگ آگرہ میں بھی دکھے مگر اور دوسرے مقامات دیکھنی کہ ان میں احمد نہیں اس سے کرا جاؤ آپ دیکھ جاؤ جاؤ جہاں تک جب وہ حسکر میں جانے لگے آخر عمر میں تو مجھ کو انہوں نے فون کیا کہ بھائی میں حسکر میں جا رہا ہوں تو میں ملنے گیا تو ان کی آنکھوں میں آذر میں نے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا جہاں تک شاعری کا تعلق شاعری شاعری تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ناغ شاعری کی بنیاد شاعری 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 شیروں میں تو استیاراتی اور کناراتی انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کا احوال بھی بتایا ہے یہ ایک ایسی مددہ ان کی شاعری ہیں جو دل اور دماغ دونوں کو متاثر کرتی تھے جدید شاعری کے لیبو لہجے میں ان کا اس علاقے میں وصفیل میں کملی جی کے بہت بڑا ایک کنٹریبوشن دہا ہے بہت بڑا ایک رون دہا ہے بہت بڑا ایک جو دہا ہے اب سوچ جو بات کا ہوا جب کل ہند پہمانے پہ جب جزید شاعری کی جو کتاریف مرتب کی گئی تو لوگوں نے ان کو فراموش کیا ہے یہ بہت مددہ انیہ کی بات میں نے ان کے بارے میں ان کی زندگی میں ان کی جزید شاعری کے بارے میں جو مضمون لکھا تھا وہ مضمون میری کتاب جہان خرید میں شامل ہے اور بہت بہت طویر مضمون ہے ایک تو یہ مضمون لکھا تھا میں نے اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر کے ان کی انتقال پہ جو مضمون لکھا تھا شاید ملک صاحب کا ایک بہت بڑا مہاکی علاقہ ہے ملک صاحب بہت بہت بڑی علاقے میں وہ کمیلوٹی برشی ہوئی ہے ملک صاحب وہ بہت بڑے شان سے انہوں نے اجرا کیا تھا بہت شان کیا تھا وہ ایک سرکاری ملازم تھے اور ویدرب میں جدید شائری کے بانی بھی تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ سپورٹس میں بھی انٹریسٹ رکھتے تھے خاص کر فوٹبال میں اور ناگپور کی شاہی ڈراما کمپنی میں ٹھیئٹر بھی کرتے تھے وہ زیادہ تر ایک کمسن نوجوان شہزادے کا کردار ادا کرتے تھے شاہد کبیر کا سکولی دور آزادی کی جد و جہد کا دور تھا ان دنوں کلاس برابر نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے شاہد کبیر اپنا زیادہ وقت لائبرری میں گزارتے تھے جہاں انہیں منٹو، اسمت، فیض، داغ، فراق، غالب اور میر کو پڑھنے کا موقع ملا جب انہوں نے غالب کو پڑھا تو ان پہ یہ راز کھلا کہ واقعی شائری ایک عظیم فن ہے اور انہوں نے دھائی روپیہ جو ان دنوں بڑی رکم تھی جمع کر کے غالب کا دیوان لے آئے مگر انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر میر و غالب کے بعد شائری کی جائے تو وہ اس کے آگے کی بات ہو اور واقعی جب شاہد کبیر کی شائری پڑھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شائری شاہد کبیر کی قلم سے اپنے آگے کا سفر تیہ کر رہی ہے جہاں غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے وہیں شاہد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے اتنے جہاں اور ایک قرم کر دے میرے خدا تو میری خواہشوں کو کم کر دے مومین کھا مومین کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا وہیں شاہد صاحب کہتے ہیں تم بھی پاس نہیں گویا آج میں اتنا تنہا ہوں شاہد کبیر کی اسی قلم نے جگجید صاحب جیسے عظیم فنکار کا بھی دل جیت لیا شاہد صاحب نے لکھی کئی غزلوں کو جگجید صاحب نے ترز دی یہ غزلیں کافی ہٹ ہوئی غزل کے شوقینوں میں مشاعروں میں شاہد کبیر یہ نام کافی مشہور 1994 میں شاہد کبیر مومین پورا والا مکان چھوڑ کے ناکپور کے جعفر نگر میں ایک اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئے فراز اپارٹمنٹ جہاں اس وقت ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر سمیر کبیر موجود ہے اور وہ اپنی اس لیگسی کو بڑی زمیداری سے نبھا رہے ہیں جانے کیوں مجھے یہاں ان کے چند اشار جو گھر سے تعلق رکھتے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں شاہد صاحب کہتے ہیں گھر شکستہ ہے تو بے نام ہی اچھا شاہد گھر شکستہ ہے تو بے نام ہی اچھا شاہد نام لکھنا ہی ضروری ہے تو پھر گھر بدلو جنت جنت لگتی ہوگی گھر تو لیکن گھر لگتا ہے باندھ رکھا ہے کسی سوچنے گھر سے ہم کو باندھ رکھا ہے کسی سوچنے گھر سے ہم کو ورنہ اپنا دھرو دیوار سے رشتہ کیا موسیقی 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 کریہ آئیے تشیف کے آئیے بیٹھے موسیقی میں اس وقت جعفر نگر کی فراز اپارٹمنٹ میں موجود ہوں یہ گھر جو ہے یہ شاہد کبیر صاحب کی آخری ارام گاہ تھی اور اس گھر میں مجھے بہت ساری چیزیں ان کی دیکھنے کو ملی یہاں پہ میرے ہاتھ میں آگا آپ دیکھ رہے ہو ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کچھی دیوارے جو انہوں نے ایک ناول بھی لکھا تھا جو کی ایلو والیا بگ ڈیپو کرول باگ نہیں ڈیلی سے چھپی ہے اور یہ ناول لکھنے کے بعد انہوں نے پھر شائری کی طرف ہی روجو ہو گئے تھے ناظرین آدھا میں ڈاکٹر سمیر کبیر شاہد کبیر کا سب سے چھوٹا بیٹا مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میں اردو دنیا کے مشہور شائر شاہد کبیر کا بیٹا ہوں اور ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے اور ان سے جو کچھ سیکھا ہے تو شائری کی دنیا میں ان کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں منظور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ شاہد کبیر کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم بننی چاہیے آج میں ذرا کشم کشمے ہوں کہ میں ایک بیٹے کی حیثیت سے اپنے والد صاحب پہ بات کروں تو کہ یہ ایموشنل نہ ہو جاؤں اور اگر میں ایک شائر کی حیثیت سے ان کے بارے میں بات کروں تو شاہد میں ان کی شائری کو کچھ زیادہ بڑا چڑھا کے نہ بول دوں ہاں مگر میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اور خود بھی عدب کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے ان کو جانا ہے اور ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی جانا ہے تو یہ دونوں چیزیں میری باتوں میں مکس اپ ہو جائے گی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاہد کبیر اپنے افتدائے دور میں افسانہ اور نوول نگار تھے اور ان کا ایک نوول کچھی دیواروں کے نام سے شائع بھی ہوا ہیں لیکن اسی دوران وہ نوول نگاری ترک کر کے شائری اور غزل کی شائری کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے اور اپنا دوسرا نوول فاصلے جس کا نام تھا اس کو پبلیشر سے واپس بھی بلوا لیا اب جو شائر نوول نگاری اور افسانہ نگاری سے شائری کی طرف منتقل ہوا ہے تو جب ہم اس کی شائری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سچ مچ اس کے ہر ایک شیر میں ایک نوول چھپا ہوا ملتا ہے میں ایسی ہی کچھ اشعار کی مثال آپ کو یہاں پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہونتا ایک شیر ہے آج ہم بچڑے ہیں تو کتنے رنگیلے ہو گئے میری آنخیں سرک ترے ہاتھ پیلے ہو گئے اس میں پوری ایک لاؤ سٹوری آپ کو مل جائے گی یا پھر اگر ہم بات کریں لیو ٹویلس ٹائی کی کہانی How Much Land A Man Require تو شاہد قبیر کا ایک شیر اس پوری کہانی کا آہاتہ کرتا ہے کہ مکمل نہ دن بھر میں پھیرا ہوا مکمل نہ دن بھر میں پھیرا ہوا آہاتہ گیا میرا گھیرا ہوا یا پھر اوہ ہنری کی ایک کہانی ہے The Last Leaf اور شاہد قبیر کا ایک شیر ہے کہ پیڑ کی ننگی شاکوں پر آس کا تنہا پتتا ہوں تو اس طرح کی ان کی شائری تھی جس کو سمجھنے کے لیے ایک intellectual mind ہونا بہت ضروری تھا اور تب ہی جا کے ان کی شیروں کی گہرائیوں کو سمجھ سکتا ہے ان کے آئے سے بہت سے اشعار ملتے ہیں جس میں بہت گہرا فلسفہ ہے جس کے پہلے کے انٹروی میں جیسے میں نے کیا تھا کہ میں جنبیشی انگوشت میں محفوظ رہو گا ہر چند مجی ریت پہ تو لکھ کے مٹا دے یا پھر کسی سے دور ہو جانا یا محبوب سے دور ہو جانا اس پہ بھی ان کا بڑا خوبصورت شیر ہے کہ حقیقتوں کا سبی کو پتا نہیں ہوتا کوئی کسی سے بچھڑ کر جدا نہیں ہوتا اور ایسے بہت سارے اشعار جب ان کی شائری کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہماری نظر سے گزرتے ہیں بہت کامیاب شائر تھے اور خوشی کی یہ بات تھی کہ ایک ہی وقت میں مشائرے عدبی رسالے اور موسیقی تینوں جگہ وہ اپنا کام برابر کر رہے تھے اور کامیابی کے ساتھ کر رہے تھے مشائرے پڑھتے تھے تو مشائرے بھی وہی کامیاب ہوتے تھے ان کے کوئی غزل سنگر ان کی غزل گارہ ہے تو اس album میں وہ غزل بہت ہی نمائی طور پر ایڈنٹیفائی ہوتی تھی وہاں پہ بھی کامیاب ہوتے تھے اور عدبی رسالے میں بھی وہ باقاعدہ چھپتے رہتے تھے یہی ایک بڑے شائر کی پیچان ہے نشانی ہے کہ وہ عدب کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پہ یکسہ طور پر اپنے آپ کو نمائی رکھیں تو یہ بڑی خاص بات ہے بہت سارے لوگوں نے انہیں گایا ہے ان کے کلاموں کو اپنی آواز دی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو ان کے بارے میں بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن مجھے یہاں پہ تھوڑا سا مختصر ہی کرنا ہے ان کے کچھ شیر مجھے یاد آ رہا ہے میں وہ کہہ کے اس پہ ختم کرتا ہوں کہ خدائی پر رکھو شاہد بھروسہ خدائی پر رکھو شاہد بھروسہ خدا تم کو نمائندہ رکھے گا شکریہ ایک شخص جو غالب کے کلام کے ساتھ ساتھ فٹبال میں بھی دلچسپی رکھتا ہو جو دل کی بات کو اس خوبی سے کہہ دے کہ لگے جیسے یہ ہمارا ہی خیال ہے ایسی ہی ایک شخصیت کا نام ہے شاہد کبیر طاقت نہیں لڑتی ہے لڑاتی ہے حمد ٹوٹے ہوئے وازوں کو بھی پتوار سمجھنا متاثر کرنے والا شیر ہے مگر وہ شیر جو میں نے پہلی بار سنا وہ غزل سے ہے جسے جگجید سنگھ صاحب نے گایا تھا اور وہ غزل تھی کہ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ہم خفا کب تھے منانے کی ضرورت کیا ہے آپ کے دم سے تو دنیا کا بھرم ہے قائم آپ جب ہیں تو زمانے کی ضرورت کیا ہے کلام دل میں اتر گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شاہد کبیر صاحب کا کلام ہے یہ اسکول کے زمانے کی بات ہے شاہد کالج کی زمانے شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات جو میں کہا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکول کے زمانے میں پیسے جمع کر کے وہ دیوان غالب لے آئے اس کو پڑھا ہی نہیں بلکہ گھونٹ کے پی لیا تین چوتھائی کے تقریباً وہ انہیں زبانی یاد ہو گیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چند مشہور غزلوں کے علاوہ غالب کا جو قلام ہے اسے پڑھ کر سمجھ پانا اچھے اچھوں کے بس کا نہیں ہے تو بہت سی باتیں ملتی ہیں پتہ لگتی ہیں ان کے بارے میں اور کبھی کبھی میں اس بات سے متاثر ان کی باتیں سن کے میں متاثر بھی ہوتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی واقعی شخص میں کچھ بات تو تھی ورنہ ایسا قلام کہنا بہت مشکل ہے میرے البم سے جو غائب تھیں میری تصویریں چور پکڑا تو وہ باجی کی سہیلی نکلی بہت ہی سنجیدہ اور دلکش شاعری ایسے شیر وہی کہہ سکتا ہے جو خیال کو منظر کو بڑی گہرائی سے دیکھتا سمجھتا اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اسے صحیح لفظوں کا جامع پہنانا لفظ رنگوں کی طرح ہیں جو تصویر کو زندہ کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پلنی کو شاہد صاحب کو ضرور پڑنا چاہیے اکثر فیس بک پر علماس کا یا سمیر کا کلام پڑتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں نے شاعری خون میں پائی ہے اور وراثت میں پائی ہے بلکہ اور انہوں نے جو کلام ہیں وہ ان کی طرح کہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے یہ بات مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر بچے بھی جو ہیں وہ بابدادہ کا نام آگے لے کر جائیں خاص طور پر جو شاہد صاحب کا جو کلام تھا وہ ہمیشہ سب کو بہت پسند آیا کیونکہ وہ بات کو کہتے ہی اس طرح سے تھے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا تھا ان کی غزل ہے جو بہت بہت ہی لا جواب غزل ہے کہ اپنے غم کو گیت بنا کر گا لینا راگ پرانا تیرا بھی ہے میرا بھی اور تو مجھ کو اور میں تجھ کو سمجھاؤں کیا دل دیوانا تیرا بھی ہے میرا بھی میں خانے کی بات نہ کر وائز مجھ سے آنا جانا تیرا بھی ہے میرا بھی اور غم خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی یہ نظر آنا تیرا بھی ہے میرا بھی غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی مجھے بہت خوشی ہے اور میں تمام لوگوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں جو لوگ شاہد صاحب کی زندگی پر کام کر رہے ہیں اور اس قسم کی فلمیں بنا رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ نئی پیڑی تک شاہد صاحب کا کلام بھی پہنچے اور ان کی بات بھی پہنچے اور ان کے بارے میں لوگ جانے تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں لوگ ان کو اگر سمجھ پائے دیکھ پائے پڑھ پائے تو شاہد شاعری جو ہے وہ واپس ترقی پا جائیں گی اسے اپارٹمنٹ میں حج سے آنے کے چالیسوے دن گیارہ مئی دو ہزار ایک کو اردو شاعری کا یہ چمکتا ستارہ آسمان میں اپنی جگہ جا بیٹھا وہ دور کھڑا ہس رہا خلق الانسان من سلسال ان کل فکھار وہ دور کھڑا ہس رہا اور چند دونگ خنکناتی ہوئی مطی سے پیدا کیا یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے مجھ میں جو رہتا ہے اپنی فکر کرے وہ مجھ میں جو رہتا ہے اپنی فکر کرے وہ میرا کیا ہے میں تو ایک دن مر جاؤ گا اللہ محسنی اللہ محسنی اللہ محسنی اللہ محسنی اللہ محسنی اللہ محمد tatsächlich بہت خوشی ہے ان کا خازمہ جو ہوا Magic حج کرنے کے سورن بعد تراہojہ جو آئے اللہ نے انتوں کو بُلا لیا تو یہ بڑی سوائجات کی بات ہے مجھے اس وقت میں اللہ مشبل النمالی کا ایک مطلب یہ کہ وہ خطہ یاد آیا جب وہ سیرت نبی لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ خطہ کہتا کہ عجم کی مدھا کی اب باسیوں کی داستان لکھ رہی مجھے چند مقیمی آستانیں غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر آدم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ پر خیر ہونا تھا ان کا جو خاتمہ پر خیر ہوا جو کفر میں من کا چہرہ دیکھا بڑا مطلب مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا باالتا یک آیا شکریہ